مشہور شاعر ہے بسمل عظیم آبادی اور ان کا ایک مشہور شعر ہے تیری قربانیوں کی چرچہ غیر کی محفل میں ہے ہماری اولمپک ہاکی میں ہندوستان کی بیٹیوں نے دم لگا کر کھیلا ہے ایسا کھیل کہ جیتے والی برٹین کی ٹیم بھی ان کے ہنر کو آج سلام کر رہی تھی بس ایک گول کے بتے بھر سے میچ انڈین ٹی بھی ہار گئی برونز میڈل اس کے ہاتھ سے چوک گیا لیکن ہندوستان کے کروڑوں کروڑ دلوں میں ان بیٹیوں کے لیے وہ جگہ بن گئی ہے جو شاید اب کبھی نہیں مٹھے گی تیتانہ دن تیتانہ دن ایک نہیں دو نہیں دا گئے گول ٹیم لیکن اولمپک مہا مقابلے میں ایک گول سے پچھڑ کر ہار گئی محلہ ہوکی ٹیم ہر ہار سے دل ٹوٹتا ہے لیکن وہ ہار نہیں ہوتی جو دل جیت لے آپ لوگ رونا بنتے لیے میرے تک آواز آ رہی ہے بھارت یہ محلہ ہوکی ٹیم جس طرح رڑی وہ ہندوستان کی پرینڈا بن گئی ہے بلکل نیراز نہیں ہونا ہے اور کتنے دسلکوں کے بعد ہوکی بھارت کی پہچان پھر سے ایک بار پھنر جیبیت ہو رہی ہے آپ کے لوگوں کے محنت سے ہو رہی ہیں مضبوط بیٹین کی ٹیم ساملے تھی دوسرے کورٹر میں بیٹین نے دو گول داگے جواو بھارت نے تین گول داگ کر دیا گرجیت نے دو گول داگے وہیں وندرہ کٹاریا نے ایک گول تھوک دیا میچ میں بھارت نے بڑھت بنالی تیسرے کورٹر میں بیٹین نے میچ میں برابری کر لی چوتھے کورٹر میں بیٹین نے 48 سوے منٹ میں گول ٹھوک دیا یہی گول نرنائک سا بٹھوا میچ پھلے ہی بیٹین نے جیتا لیکن دل جیتا ہندوستان کی بیٹیوں نے بیٹین ہوکی کو بھی ٹوٹ کے ذریعے بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں کا لوہا ماننا پڑا کیا مقابلہ تھا کیا شاندار ویروہ دی ٹیم تھی بھارتی ہوکی ٹیم تم نے ٹوکی اولمپک میں کمال کا کھیل دکھایا ہے تمہارا آنے والا وقت کمال کا ہونے والا ہے ٹیم کے ادھکتر کھلاڑی گریب گھروں سے آئے ہیں مشکلوں کا سامنا کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے خیل کو ثابت کیا بلکہ دیش کا نام روشن کیا اب یہی کھیل بھارت کی بیٹیوں میں ہوکی کے لئے پیار اور لڑنے کا جذبہ ضرور جگائے گا دراصل اولمپک میں مہیلہ ہوکی ٹیم نے ہار کر بھی ہندوستان کو جیتنے کا ہنر سکھا ہی دیا ہے جس طرح کی ہاکی آج اس ٹیم نے کھیلی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آخر کار ہم کیسے یہ میچ جیت پائے کچھ گرافکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان میں یہ کہ گرجیت کار پینلٹی کارنر سپیشلس کے روپ میں ابری ہیں جنہوں نے چار چار گول کیے ہیں فارورٹ کھیلنے والی بندنا کٹاریا نے بھی ٹیم کا نام روشن کیا اور چار گول کیے جن میں آسٹریلیا کے خلاف تو ہیٹ ٹرک لگائی ایسا کرنے والی تو وہ پہلی بھارتیہ مہیلا ہاکی کھلاڑی بنی ہے گول کی پر سمیتہ پونیا کو جانی آپ سمیتہ پونیا نے بھی نام روشن کیا ہے ہر میچ میں اس قدر ویرودی گول کو روکا کہ ان کو ٹیم انڈیا کی دیوار کہا جانے لگا ہے جیسے مین ہاکی میں شریجیش کو کہتے ہیں ایسے ویمیل میں سمیتہ پونیا کو اور کپتان رانی رامپال کو کون بھول سکتا ہے جن کے کوشل اور انوہبو نے ٹیم انڈیا کو فائٹر بنانا سکھایا اور یہ اس ٹوکیو اولمپک کی سب سے بڑی دین ہے آج چاہے پرش ہوکی ہو یا مہیلا ہوکی ہر کھلاڑیوں کے نام کا ڈنکہ بجرہ ہے اور اس کا بہت بڑا شرے اوڈیشا کے مکہ مندری نوین پٹنایک کو دیا جانا چاہیے آج وہاں بھائی میں تو سبھی شامل ہیں لیکن انہوں نے اس وقت ہوکی کو سہارا دیا جب ہر کوئی ہاکی سے کنارہ کر رہا تھا یہ جشن یہ خوشی ہے بہت کچھ کہہ رہی ہے کہتے ہیں محنت اتنے خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے آج کل یہی واقعے اوڈیشا کے مکہ مندری نوین پٹنایک کے لئے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ جو جشن من رہا ہے اس کے پیچھے اونی کی سوچ اور فیصلہ ہے بات سال 2018 کی ہے سہارا کمپنی کے ساتھ قرار ختم ہوا اس کے بعد ہاکی ٹیم کو سپانسر کرنے والا کوئی نہیں تھا تب نوین پٹنایک سرکار نے ٹیم انڈیا کا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ سو کرون کی ڈیل بھی فائنل کر دی ایسا انہوں نے تب کیا جب ہاکی ٹیم کو سپانسر کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا ٹوکیو میں ہاکی نے بھالت کا سر اونچہ کر دیا ہے ٹوکیو اولمپک میں پروش ہاکی ٹیم نے 41 سال بعد پدک جیتا وہیں محلہ ہاکی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی اسی کے بعد نوین سرکار کے فیصلے کو سلام کیا جا رہا ہے ہمارے جو مکھ منتری ہیں سری نمیٹ پٹنایک جی جنہوں نے کچھ سال پہلے ہاکی انڈیا مینس او مینس دونوں ٹیموں کو سپانسر کیے پانچ سال کے لیے اور ہاکی کے ڈیبلوپنٹ کے لیے سامنے آئے بات صرف سپانسرشپ کے نہیں ہے نوین پٹنایک نے خود ہاکی پردھیان دیا ہے سندرگڑ کے راول کیلا میں ہی ہاکی کا ٹریننگ سینٹر ہے ہاکی کے شاندار پردشن کے بعد خوشی سے جھوٹے ہاکی کھراریوں کی تصویریں بھی یہی سے سامنے ہیں دیش کا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم بھی سندرگڑ میں ہی بن رہا ہے یہی وجہ ہے کپتان منپرید بھی سی ایم پٹنایک کا شکریہ عیدہ کر رہے ہیں جواب میں پٹنایک نے سترہ اگست کو ہاکی کے پدک ویروں کے سواگت کا پورا انتظام کر دیا ہے لڑکییں آپ نے بہت میند کیا ہے بہت اچھا کھیلا تھا آپ نے گیم ہار گیا پر ہمارے دل جیت گئے ہیں آپ سب کو بدائی ہو کیونکہ آپ نے اتنا میند کیا ہے نوین پٹنایک خود بچپن میں ہاکی کھیلا کرتے تھے وہ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ پورے اڑیسہ میں کرکٹ سے زیادہ لوگ پریا کھیل ہاکی ہے نوین پٹنایک خود کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آدیواسی بچے تو ہاکی کا سٹک پکڑ کر ہی چلنا سیکھتے ہیں میچوں کے دوران بھی نوین پٹنایک کی ہاکی دیکھتے کئی بار تصویریں سامنے آئیں وہیں میچ کے تراند بعد نوین پٹنایک ہاکی خیلاڑیوں سے سمواد کرتے دیکھیں اسی لگاو کا نتیجہ ٹوکیو میں خیلاڑیوں کے خیل پر نظر آیا اور بھارت کے راشتے خیل کو واقعی میں اگر کسی مکہ منتری نے اپنا بنایا ہے تو وہ اوڈی شاہ کے مکہوں دنی نوین پٹنایک ہے اور یہ سیکھ اس راشتے خیل کو لے کر لگبک ہر راجے کے ہر مکہ منتری کو ضرور نوین بابو سے لینی چاہیے ہاکی میں ٹیم انڈیا کبھی اولمپک میں گولڈ سے کم پر مانتی نہیں تھی اور بار بار سونا لانا سکھایا تھا دھیانچند صاحب نے ان کے سمبان میں کھیل کا دھیانچند لائف ٹائم اچیویمنٹ اوارڈ دیا جاتا ہے ان کے جنر دن پر انتیس اگس کو راشتیہ کھیل دیوست پورا ہندوستان مناتا ہے انیس سو چھپن میں پرد مبھوشن سمبان سے ان کو نوازا گیا تھا انیس سو اٹھائیس باتیس اور چھتیس کے اولمپک میں لگاتار تین بار دھیانچند صاحب کی بدولت ہندوستان نے گولڈ جیتا تھا اپنی آتپکتہ گول میں دھیانچند نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک سو پچیاسی میچوں میں سے پانچ سو ستر گول کیے ہیں انیس سو چھتیس میں برلیل اولمپک کا فائنل میچ بھارت اور جرمنی کے بیچ ہو رہا تھا میچ دیکھنے والوں میں جرمنی کا تانہ شاہ ہٹلر بھی آئے ہوا تھا دھیانچند نے تب دس میں سے چار گول داگے تھے اور بھارت وہ میچ جیت گیا تھا اس کے بعد جب پروسکار وطرن سمارو ہوا تو یہ مشہور قصہ ہے ہٹلر نے دھیانچند کو بھارت بکاؤ نہیں ہے وہ دن اس سال کا پندرہ آگست تھا آج ہم دھیانچند کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ آج پردھان منتی نریندر بودی نے سب سے بڑے کھیل سممان راجیو گاندی کھیل رتن پروسکار کا نام بدل کر اب میجر دھیانچند اوارڈ کر دیا ہے اور اس پر راجنیتک بار پلٹ بار بھی شروع ہو چکا ہے جب دیش ہوکی کھیلاریوں کی کھیل پر فیدہ ہے تو ایسے میں کھیل پروسکار پر ہی کھیل ہو گیا جب دیش ہوکی کھیلاریوں کا نام یاد کرنے میں جھٹا ہے تو سروچ کھیل پروسکار کا نام ہی بدل گیا دیش کے سب سے بڑے کھیل پروسکار کو میجر دھیانچند اوارڈ کے نام سے جانا جائے گا یعنی راجیو گاندی کھیل رتن کی جگہ ہے اب میجر دھیانچند کھیل رتن دھیانچند بھارت کے پہلے کھیلاری تھے جو دیش کے لیے سممان اور گرب لائے دیش میں کھیل کا سروچ پروسکار ان کے نام پر رکھا جانا ہی اوچی تھے میجر دھیانچند کو ہکی کا جادوگر کہا جاتا ہے دھیانچند کے کھیل کی بدولت ہی بھارت نے 1928 1932 اور 1936 کے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا تھا میجر دھیانچند کی جنتی 29 اگست کو راستر کھیل دیواز بھی بنایا جاتا ہے دھیانچند جی کو سممان پتھان ماندی موتی جی نے راجیو گاندی کھیل پروسکار سے بدل کر میجر دھیانچند کھیل پروسکار کھیل رت کے نام سے دیا ہے وہ ہر کھلاری کو سممان نہیں دیا وہیں اس ماملے پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے میجر دھیانچند کا نام شاید اگر بھارتی جنت پارٹی اور پردان منتری مودی جی اپنی چھوٹے راجنیتی خودیش کے لیے نا گسیر تے تو اچھا تھا اس دیش میں اب یوگیتہ دیش کے پرتی سمر اس کو دیکھ کے آپ کو یاد کیا جائے گا اپ نام کو دیکھ کے یا ونش واد کو آگے نہیں بڑھائے جائے گا اور اس سے ہر ناغرک کو پریڑنا ملے گی کانگرس نیتا سنجن نیروپم نے ٹوئٹ کیا پریأ پردان منتری نریندر مودی جی جنتا کی بھاری مانگ گئے کہ احمد آب کے نئے اسٹیڈیم سے اپنا نام ہٹا کر کسی کھلاڑی کے نام پر کر دیجئے کھلاڑیوں کے سممان میں بھی راج نیتی دعو پیچ کیوں 24 فروری 2021 کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم کا نام پی ایم مودی کے نام پر رکھا گیا تھا اب بھی دیش میں کئی اسٹیڈیم اور کھل سے جوڑی چیزیں ایسی ہیں جن کا نام کھلاڑیوں کے نام پر نہیں ہے سوال پوچھا جا رہا ہے کیا اب انہیں بھی بدلہ جائے گا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے